بسم اللہ الرحمن الرحیم میرانا مزر اور ہم براصل سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ مجھوڑ ہے آج ایک مہت اہم شخصیت جو کہ رنیل غائب سے کے لئے بہت زیادہ ان کا فام ہے انہوں نے غائب غائب بہت زیادہ فرما کے بھی حرما کے بھی حرما کے بھی حرما کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ابھی بہت شمیر سلطہ کے بہت شمیر سلطہ ہے اس کے لئے انہوں نے بہت بڑھائی کے جو کہ مہت اہم شخصیت کے لئے جو کہ مہت اہم شخصیت کے لئے تو اسی موکے سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہمیں موکہ ملے کہ ہم انسان بات کریں ہمارے ساتھ ہیں کانا بشارہ لوگ کے لیسٹر سے آئے اسلام علیکم والکم اسلام حضر لکھال لی اللہ خر شکر ہے رنگ صاحب پہلے نمبر پار آپ اپنے گائی دیں ہمارے جو یورپ کے تو آپ کو جانتی ہے لیکن لوگ برسل کے لئے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ مجھے موکہ ملے ہے کہ اس لئے میں آپ سے یہ اس پر روٹا ہوں سب سے پہلے مدرسل صاحب میں آپ کا اور آپ کی ارگمیزیشن کا اور برسل کا اور پورے یورپ کا شکریہ دار کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمارے ایک ویڈیو میسیج پہ یہاں پہ ناظرین کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس پوری کمپینڈ میں کوئی پیڈ ایڈوٹائزمنٹ نہیں تھی کوئی ٹی وی کی کمکشن نہیں تھی کوئی بڑا نام نہیں تھا یہ آپ اور میرے جیسے ہم لوگوں کی اتاوش تھی تو ان کا شکریہ دا کہ جنہوں نے ایک ہسٹوریکل ایونٹ کیا ہے یونائٹن نیشن میں نو سبتمبر کو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی اوپننگ ڈے پر ہیومر آئیٹس کی کانفرنس پر کشمیگیوں کی اتنے بڑے پیمانے پر اب آواز اتھائیے تو آپ تمام لوگ اس نے شکریہ دا کہ مستحق ہیں دوسرا جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا ایرانہ بشارت علیہ خان میرا منام ہے اور میرا تلیک بریسٹل سے ہے بریسٹل برطانیہ کے شہر ہے بڑا ایڈوکیشن میں اور بڑا ہسٹوریکل سٹی ہے تو وہاں سے ہم گروپ ہے ہمارے دوستوں کا جو پاکشان اسوسییشن کے چیئر میں آفتاب فیروز صاحب ہیں گریسٹل مساجد کے چیئرمین عارف خان صاحب ہیں تنویر کرامت صاحب ہیں راجہ سلیم صاحب ہیں تودری مذر صاحب ہیں اور اسی طرح ملک جویز صاحب ہیں یہ تمام لوگوں کی ہماری ایک ٹیم ہے تنویر کرامت صاحب ہیں اور راجہ نجابت صاحب ہیں جو پشمیر پہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم لوگ جہاں بھی ظلم جاتی ہوتی ہے ہم لوگ اٹھتے ہیں لوگوں کی طرح عام لوگوں سے بات کرتے ہیں عام لوگوں کو پروچ کرتے ہیں تو ہم اپنی تحریک کا عواز کر دیتے ہیں راجہ سب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے برما کے لئے بھی عواز دکھائی تھا برما کے جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہی تھے تو اس میں آپ کی وہ جو آپ نے جو حیمن رائٹس کے لئے یہ عواز دکھائی تھے اس کا کیا اثر پڑا اور اس کے کیا نتائج اندک میں بہت شکریہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ برما کی میں دو سال پہلے گیا ہوا تھا آئرلینڈ وہاں پر ہم نے ریڈ پراس کے تھرو وہاں کے جو رفجیز تھے شریا کے رفجیز ان کے لئے ایک ٹیمپ کا ارگنائز کیا ہوا تھا اس کے جب میں واپس آ رہا تھا تو ائر پورٹ پر میری فلائٹ مس ہو گیا اور کسی نے مجھے اسمیس دے جاؤ کہ برما کے مسلمانوں کی عواز سنے تو بس اسے ایک اسمیس سے یہی جو میری بریسٹل کی ٹیم ہے اور کچھ لوگ بریسٹل سے باہر بھی ہیں ان کو میں نے فون کیا گیا میں میٹنگ کرنی ہے اور اللہ کی شکر ہے یہ بڑے کابل لوگ ہیں وہ سب لوگ کٹھے ہوئے ہم نے کہا کہ برما کے لئے پروٹس کرنا ہے تو پہلے دن ہم نے دو سو لوگوں کی صرف پرمیشن لی تھی لیکن اس کے بعد سات دن بعد چالیس ہزار سے زیادہ لوگ برما کی عواز بن کر لندن میں پہنچے اور اس کے بعد برطانوی گورومنٹ نے ہنوے ففٹی میلین کی فون کی ایڈ ختم کی برما کے مسلمانوں کے لئے جو برما کی آرمی کو ملنی تھی یورپین یونین میں بھی ہیں اور آپ ہم آپ کی کابشی ہے ہیومن رائیکس کے لئے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس کی آواز کہاں تک پہلے تو میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کے شہر سے بھی اور پورے یورپ سے برما کی کمپین پر مجھے ویلکم کیا برما کی کمپین ہمارے برسٹل کے انہی دوستوں نے شروع کی تھی اور سات دن کے اندر ہم پہلے ہمارا ٹارگر تھا کہ دو سو لوگوں کے لئے ہم پروٹسٹ کا آرینج کریں گے برما ایمبیسی کے باہر لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کی نیت نیک ہو اور آپ کے دو سا کے ساتھ ہوں تو وہ چالیس ہزار کا مجمعہ کٹھا ہوا تھا برما کے لئے برطانیہ میں برما کی ایمبیسی کے باہر اس کے بعد حالات بہت درست ہوئے برطانوی گورنمنٹ نے کچھ فنانشل مدد کرنی تھی برما کی آرمی کی وہ کینسل ہوئی اور اسی طرح یورپی یونین نے آپ کو یاد ہوگا برسل بھی آیا تھا تو وہ ایڈ بند ہوئی تو یہ عام لوگوں کی آباز تھی دیکھیں جو عام انسان ہے جو اپنے اندر ہمدردی اور جذوہ زندہ رکھے ہوئے اس کی پولٹک سے بالا تر ہو کہ وہ انسانیت کے لئے بولتا ہے تو ہم عام انسانوں کو ہمیشہ آواز دیتے ہیں اور ہمارے سادھوں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں میرا دوسرا یہ ہے پوچھنا آپ سے کہ کشمیر پر آپ کام کر رہے ہیں ابھی جو عادری سائل کے کشمیر تو آپ مجھے جے بتا دیں کہ آپ ایز ہیوے رائٹس کے طور پر آپ کشمیر کی آواز کن کن فورم پر اٹھا سکے ہیں اور اس میں کیا پیش کر رہے ہیں دیکھیں کشمیر کی آواز اسی طرح ہمارے برسل کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے میں کچھ بڑا کرنے کی ضرورت ہے لندن میں ہمیں مظاہرے کیے برسل میں ہمارے ساتھ سی مظاہرے کر رہے ہیں تو لیکن یہ اناف نہیں تھا کیونکہ میں یونائٹن نیشن پچھلے تین سال سے آ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یونائٹن نیشن وہ ادارہ ہے جہاں پر کشمیر کی بات اس انداز سے کبھی پہنچ آئی نہیں گئی جس انداز سے پہنچنی چاہیے تھیں اور ہم نے بالکل اسی طرح عام پاکستانیوں عام انسانوں کو وٹس اپ پہ فیس بک پہ میسیجز کیے کوئی پیڈ ایڈوٹائزمنٹ نہیں تھی کوئی اس میں پیسہ دے کے ایڈوٹائزمنٹ نہیں کی گئی تھی صرف وٹس اپ کی ویڈیو میسیجز تھے میرے دوستوں کے راج عارف صاحب کے راجہ نجابل صاحب کے چیئرمنٹی ای بی آفتا فیروز صاحب کے اور مختلف اور دوستوں کے تو اسی سے ہم نے اس تحریک کو ماشاءاللہ آپ وٹنرس ہیں اس چیز کے آپ کے برلن سے بھی لوگ دے تھے آپ کے سویڈن سے لوگ آئے ہیں سپین سے لوگ آئے ہیں پرتگال سے لوگ آئے ہیں نوروے سے لوگ آئے ہیں پیرس سے لوگ آئے ہیں سیوزر لینڈ سے لوگ آئے ہیں تو عام لوگوں نے عام لوگوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آواز سنی اور یہ ہی ہماری کامیابی ہے اور ہم سب میں مشترکہ ہماری یہ کوشش تھی آپ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں مشمیل ریشو پر بھی اور باقی چیزوں پر بھی تو یہ ایک ایزی کام نہیں ہے یہ بڑا مشکل ہے میرا ذہب پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو اتنی فنانشل سپورٹ ہدھر سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسند دیدہ لوگوں اس کو اپنے پسند دیدہ کام کے لیے چون ہی جاتا ہے میشہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ کام ہے جو ہم ظلموں کی آواز ربھاتے ہیں ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں یہ انبیاء اولیاء ولی کتب اور صحابہ کرام کی سنت ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب اس کام کے لیے چونہ ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد اٹھا سکیں یہاں پہ ایک بات ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ ہی بجھے کسی ارگنائزیشن سے کبھی کوئی میں نے چندہ کٹھا کی ہے اور نہ ہی ذاتی حیثیت میں چندہ کٹھا کی ہے اور نہ ہی کائنات کل میں کوئی شخص یہ انگلی اٹھا سکتا ہے کہ ان کی فلسطین کی کمپینگ کشمیر کی کمپینگ فرما کی کمپینگ کے لیے کسی نے مجھے ایک پیسہ بھی دیا ہو ہم خود ہیں میں اپنے ذاتی خراجات خود کرتا ہوں باقی دوست جو میری برسکل کی ٹیم ہیں وہ خود اپنی جیبوں سے خراجات ہم بہت زیادہ لینلاؤڈ نہیں ہیں اپنی جیبوں سے کر کے اللہ کی راہ میں چلتے ہیں لیکن یہاں پہ بعد میں ایک ضرور بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا دس گناہ ہمیں دوبارہ دے دیتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کسی اور مظلوم کی آواز کے لیے ہم نے پھر کھڑے ہونے ابھی ریسینٹلی آپ کا یہ فرسوہ آپ نے سپیچ کی یہ ہے جو فرم کارلی منتر ہے تو آپ کی سپیچ جو ہے وہ بارنسل ہو کی ہم اس سے کیا تیجاز کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کی سپیچ تھی یا آپ کا جو ادھر آنا لوگوں میں موٹیویٹ کرنا کتنا اثر رکھے گا مزر صاحب دنیا میں کچھ قائدے ہیں کچھ عدالتیں ہیں جو چوری کی قتل کی وارداتوں کے فیصلے کرتی ہیں کچھ عدالتیں ہیں جو امن کی بات کرتی ہیں کچھ عدارے ہیں جو دنیا میں ترقی کی بات کرتے ہیں انہی میں دو عدارے ایسی ہیں چند عداروں میں سے یونائٹین میشن اور یورپی یونیون جو دنیا میں امن اور محبت کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم نے یونائٹین نیشن میں اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی شامعہ ملکناشی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے ہم نے کشمیریوں کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بڑے پرزور طریقے سے پیش کیا وہاں پہ ضرورت تھی افسوس کہ اس طرح کشمیر کی آواز آج تک ان کے کانوں تک نہیں پہنچی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ قوام متحدہ ہی ایسا دارہ ہے جہاں پر کشمیر کی بات کی جائے گی اللہ کا شکر ہے کہ میری محنت اور دوستوں کے ساتھ کے ساتھ آج میں قوام متحدہ میں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ آج بھی وہ راز میرے پر کھلے نہیں ہیں کہ قوام متحدہ جیسا دارہ کشمیر پر کیوں خاموش ہے تو شاید یہ ہماری ملت اسلامیہ کی کمزوری ہے پاکستان کی خارجہ پلیسی کی کمزوری رہی ہے کہ کشمیر کا مقدمہ ہم اس طرح نہیں لڑ سکے جس طرح انسانی بنیادوں پر لڑنا چاہیے گا دوسری بات جو یورپی پارلیمنٹ میں میری کل سپیچ تھی وہ ہم فرنڈ آف کشمیر یورپی ممبران سے ملے ہیں اور ان کیا کہ مقف پیش کیا ہے کہ کشمیریوں کا مقدمہ ہم یونائٹی نیشن میں بھی لڑ رہے ہیں پچھلے ستر اکتر سال سے لڑ رہے ہیں لیکن اس کا آج تک کوئی ریزلٹ نہیں نکلا اور اسی طرح کشمیر کا مقدمہ یونائٹی نیشن یورپی یونین میں بھی لڑا جا رہا ہے لیکن اس پہ کوئی آج تک بات نہیں ہے لیکن سکر ہے کہ ہماری بات کو سن لیا گیا ہے ہمارے اور ساتھیوں کی آواز کو بھی سنا گیا ہے جو کشمیر کے کل سپے کام کر رہے ہیں ابھی ستنہ تاریخ کو یورپی پارلیمنٹ کے کشمیر پہ سوال اٹھایا جائے یہ جو اب یہ بھارت نے یہ جو سٹیپ لیا ہے مطلب ہے کہ کشمیر جمعہ جو اپنی فوجے بھیجی ہے مطلب ہے کہ ترسل رہا ہو جائے آیا کہ جو ایومر غائرز ہے یا یورپی پارلیمنٹ ہے اس کو کس نظر سے دیکھیں دیکھیں ایک چیز ہے کہ کشمیر کی آواز کو آج تک دبایا نہیں جا سکتا ظلم جب حصے بڑھتا ہے ظلم ختم ہو جاتا ہے نریندر موڈی کی حکومت اور انڈیا کی ظالمانہ سوچ نے کشمیر کے مسئلے کو ستر سال بعد دنیا کے بڑے اداروں میں دوبارہ آواز بلند کر دی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کا رحم شامل رہا اور عام لوگوں کی محنت اسی طرح جس طرح آپ اور میرے جیسے لوگ کشمیر کے ایشو کو لے کر چل پڑے ہیں تو کشمیر کا کوئی نہ کوئی مختل روح نکلے گا لیکن یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یورپی یونین میں اور یونائٹی نیشن میں لوگ اس آواز کو سنیں اور کشمیر کے وجہ سے انڈیا پر اقتصادی اور تجارتی پابندی آئیت کریں تاکہ انڈیا دنیا سے کٹ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کشمیر کی آواز کو وہ میڈیا بند کرنے سے انٹرنیٹ بند کرنے سے یا پورے کشمیر کو جیل بنانے سے کشمیر کی آواز کو بلندنے سٹاپ نہیں کیا جا سکتا ہے کشمیر کا مسئلہ اپنی نظر سے مستقبل میں کیا دے دیکھیں آپ یہاں یورپ میں بیٹھے ہیں ان یورپ نے کئی سو سالیں جنگے لڑی ہیں واٹرلوٹ کی جنگ ہوئی ہے اوسفریا کی جنگ ہوئی ہے سپین کی جنگ ہوئی ہے فرانس کی جنگ انہوں نے کیا حاصل کی آج ان کے بارڈر کھلے ہیں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے ہیں آپ کو پاتا نہیں لگتا کوئی چیک پوست نہیں ہے کوئی آرمی نہیں ہے شاید یہ دنیا میں سب سے زیادہ کم پیسہ آرمی پہ لگاتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ انگلینڈ نے جہاں جہاں حکمرانی کی ہے وہاں 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 پیچھے مسائل چھوڑ کے آگئے ہیں چاہے وہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہو پشمیر کا مسئلہ ہو برما کا مسئلہ ہو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ برطانیہ کیا سامراج تھا لیکن ان مسائل کو وہ حل کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ وہی ممالک ہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ اسلہ خریدتے ہیں اگر وہاں پہ جنگ کے خطشات ختم ہو جائیں اور وہ مسائل سے بالاتار ہو جائیں تو ان بڑی اقوام کا اسلہ کوئی نہیں خریدے گا تو میرا خیال ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی حکومتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان اور انڈیا میں غربت سب سے آگے ہے تعلیم میں ہم سب سے پیچھے ہیں ہم صحت میں سب سے پیچھے ہیں ہم بنیادی حقوق میں سب سے پیچھے ہیں ہمارے لوگ آج بھی سڑکوں پر سوتے ہیں مائیں بچوں کو سڑکوں میں جنم دیتی ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آج بھی فرپاتوں پر سوتے ہیں ہماری دنیا یورپ سے بہت پیچھے ہیں ہمیں اس جنگ کے حالات سے باہر نکلنا چاہیے اور اپنی عوام کو سوچنے کے اپنی عوام کو بہتر زندگی دینے کے لیے جنگوں کی جو وجوات بنتی ہیں جو مسائل ہیں کشمیر کیا مسئلہ ہے کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کے لوگوں کے مطابق اس کو حل کرنا چاہیے آج ہم آپ ادھر آئیں ہیں میں اس سے پیدا اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گا آپ پاکستانی کمیورٹی کو جو بستے ہیں یورپ میں کیا پیغام دینا کرتے ہیں دیکھیں آج سے تیس چالیس سال پہلے جب ہمارے بڑے بزرگ یورپ میں آئے تھے خاص طور پر انگلینڈ اور باقی ملکوں میں تو وہ غربت کے مارے ہوئے آئے تھے روزگار کے لیے آئے تھے پیسے کمانے کے لیے آئے تھے ان کے پاس علم نہیں تھی تعلیم نہیں تھی لیبر کلاس نے فیکٹریوں میں کام کیا دکانوں پہ کام کیا چورہوں پہ کام کیا وہ صرف ایک پیسہ کمانے آئے تھے ایک ایک پورا پورا گاؤں ٹکٹ کے پیسے کٹھے کر کے کسی ایک شخص کو برطانیہ بھیجتا تھا لیکن اب ہماری آواز یورپی یونین میں بھی سنی جاتی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں سنی جاتی ہے آپ کے لوکل بریسل میں بھی ایم پی اے لوگ رہے ہیں کانسلر رہے ہیں پولیس میں چلے گئے ہیں سکلز ایڈوکیشن کے ساتھ مختلف اداروں میں چلے گئے ہیں اب ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی یوتھ کو پہلے تو کشمیر سے محبت کرنا سکھائیں پاکستان کے خلاف جو ہمارے بزرگ خامخواہ کی باتیں نیکٹی باتیں کرتے ہیں اس کو ختم کریں اور پاکستان کی خوبصورتی کو جاگر کریں پاکستان میں دنیا کی آدھے دنیا کو گھوم چکا ہوں پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے ریگستان ہے سہرہ ہے دریہ ہیں سمندر ہیں خوبصورت پہاڑ ہیں سہرہ شہری علاقے ہیں سستہ بھی ہے تمہیں پاکستان کو سیاحت کی طرف جانا چاہیے اور یورپ میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو پوزیٹیو ایمیج جو ہے پاکستانی قوم بچوں کو دکھانا چاہیے اور یہاں کی سیاست میں حصہ لیں یہاں کی جو ارگنیزیشنز ہیں ان میں حصہ لیں اپنی ایڈیوکیشن پر فوکس کریں ایڈیوکیشن 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 ہی ہمارا مستقبل یورپ میں روشن کر سکتا ہے یہی میرا پیغام ہے میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ادھر آئے اور آخر میں میرا یہی ہے کہ اگر ہمیں سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر یک جہتی لے کر آئے اور اگر ہم جیسے جوان ہمارے پاس موجود ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں یہ کوئی مسائل نہیں یہ انشاءاللہ حال ہوں گے اسی بات پر ہم آخر کا پروگرام ختم کریں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم اللہ حافظ